بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاٹ رومرد رازخان ہے میں بطور ریٹرنری آفیسر ہیلت خدمات سر انجام دے رہا ہوں تو میں سروسز کر رہا ہوں ڈسٹرک سائیوال میں تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے جس کے مطابق مطلب فارمرز کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا ان کو آویرنس دینا تو سب سے پہلے جو آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے وام جسے ہم ان اردو میں کہتے ہیں کارم یا تفیلیات تو اس میں سے ان کی جو ٹائپس ہیں وہ ہوتی ہیں دو ایک ہوتے ہیں گرونی قسم کے اور دوسرے ہوتے ہیں اندرونی قسم کے جو اندرونی قسم کے ہیں ان کی پھر فردر بہت سی اقسام ہے پہلے تو ہم ان کی تعریف کریں گے کہ وام ہوتے کیا ہیں وام تو وہ چیز جو مطلب اسی دوسرے جانور پہ اپنی براہ کا اناثار کرے اسے ہم وام کہتے ہیں مطلب وہ ڈریکلی بھی ہو سکتا ہے ڈریکلی بھی ہو سکتا ہے مطلب ڈریکلی ان کی ساری زندگی کا اناثار اس دوسرے جانور پہ ہوتا ہے اور ڈریکلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کبھا جاکہ ان کو موقع ملے تو وہ اس موقع کی مناسبہ سے اس پہ ڈیپینٹ کر دی ہیں تو ان کی جو ٹائپس ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں جن میں ایک تو آ جاتے ہیں انٹرل پیراسائٹ یا اینڈو پیراسائٹ ہم ان کو کہیں گے مطلب وہ پیراسائٹ جو جسم کے اندر پائے جائے ہیں اور ان کی پھر بہت سی اقسام ہوتی ہیں وہ ہم آگے جاکے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے پاس جو دوسری قسم کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک تو پیراسائٹ مطلب یہ کہ وہ باڈی یا جسم کے باہر متاثر کرتے ہیں ان کی بھی فردر بہت سی اقسام ہیں جو ہم آگے جاکے ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو آج میری جو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین یا ڈسکس کریں گے وہ ہیں انڈو پیراسائٹ انڈو پیراسائٹ میں جو سب سے پرومیننٹ جو مین ہیں وہ ہیں تین قسم کے جن میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں راؤنڈ بام جن کو ہم گول قسم کے کیڑے کہتے ہیں راؤنڈ بام کو ہم سینٹیفیکلی نیمہ ٹوٹس کہتے ہیں ان کی فردر اقسام ہیں ان کے اثرات ہیں ان کی مطلب جو علامات ہیں جانور میں وہ بھی ہم ان ڈیٹیل آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں ٹیپ فون جو مطلب فیدہ نمہ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے آگے جاکے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں علامات کیا ہوتی ہیں ان کے سائنڈ اور سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد جو تیسری قسم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹریمہ ٹوٹس ان کو کہتے ہیں یہ پتے نمہ کو دوسرے الفاظ میں کار جاتا ہے پتوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف سائنڈ سیمٹم علامات ہیں تو آج جو سب سے پہلی ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں جو فردن بھی آ جاتے ہیں ان کی علامات پہلی تو بات ہے مطلب موسٹلی ٹیڈوں کی جو سائنڈ سیمٹم ہوتے ہیں ان کو لوگ زیادہ تر ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کی ایک بیمار جانویہ جس میں مطلب اس کا ٹمپریچہ درجہ حرارت آف انڈ ڈون ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ خطر ناک علامات ہوتے ہیں اب آپ نے ایک بہت قیمتی جانویہ رکھاؤ فرص کیا اور اس میں مطلب آپ کو پیداوار حاصل نہ ہو گئی تو وہ آپ کے ایک قسم سے کسی مطلب فیضے میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ اس طرح کی انٹرنل و خوفی علامات ہوتی ہیں کہ وہ اگلے بندے کو مطلب ایک فارمر کو کسان کو وہ ڈیفرنشیئٹ نہیں ہو رہا ہوتا وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میرا مطلب نقصان ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ خلابی ٹھیک رہا ہوتا ہے خلابی ٹھیک رہا ہوتا ہے پروشیڈول کے مطابق سب کچھ دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے جانوار میں وہ جو فیدہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا تو اب اگر میں ان پر ایک ایک بھی بیٹھ جاؤں تو وہ مطلب ایک لنپی چوڑی ویڈیو بن جائے گی میں آپ کو ان تینوں قسموں میں سے جو اندرونی کیلے ہیں ایک ایک تو نہیں کر کے پیسکرائب کروں گا چاند ایک ہیں جو مطلب بہت زیادہ ضروری ہیں جن کا جاننا ضروری ہے وہ میں آپ کو کوئسکلیں کرتا ہوں جس میں سب سے پہلے فرض کے آ جائیں گے جگر کیلے جنہیں ہم انگلیش میں لیور فلوس کہتے ہیں یہ مطلب فیتہ لما ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے سینٹیفیکلی ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ جب میکروسکوپ سے چیک کیا جائے تو بالکل فیتے کی طرح پتے کی طرح تھوڑی لی فی ٹائپ ہوتے ہیں لنپے تو ان میں یہ جو ہے مطلب وہ خوراق کے ذریعے اگر ایک جانور چرائی پہ جا رہا ہے وہاں سے وہ فارج کے ایک متاثر جانور تھا اس نے گوزر کیا ہے تو وہ گوبر کے ذریعے وہاں جو متلکہ خراب چارہ ہوگا جو گوبر سے پہلے خراب ہوا ہوگا وہاں سے اس کے ہنٹے اس گوبر پہ جائیں گے وہ جب جائے گا وہ جو چرائی کرے گا وہاں سے وہ ان کو اپنے احساس فراق میں ڈیجسٹ کر دے گا پینک کر دے گا تو وہاں سے یہ پھر میدے میں جاتے ہیں میدے میں جانے کے بعد جس طرح ان کا نام ہے لیور فلوک مطلب جگر کے ایک کیڑے تو یہ جگر میں جاتے ہیں جگر میں جانے کے بعد اس کے دعویٰ اس کے اور جگہ ہے وہ ہے بائل جاتا ہم اس کو کہتے ہیں مطلب وہ جگر کے ساتھ والی جو نالی ہوتا ہے ادھر بھی یہ مطلب بھی ہے شرط میں تو یہ ان کی پرومینٹ جگہ ہے جس طرح ان کو کہتے ہیں ان کا گھر ہے ایک جگر ہو گیا اور دوسرا ان کی بائل جاتا ہو گیا یہ ان دونوں کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے تو اس کی عرامات کافی مطلب پرومینٹ ٹائپ ہیں اگر آپ جائیں دیکھیں تو جانور کی جو آئیز ہیں آنکھیں ہیں بلکل دھنسی ہوئی ہوئی اس کے بعد جو دل کا جانور ہوگا اس کی جو پینٹ ہوگی رہا ہے وہ بڑا ہوا ہوگا کھولا ہوا ہوگا اور اس میں جانور کو کافی پرانا یا ابرمپلی اس ٹائم بھی ہو سکتا ہے بہریہ ہوگا جیسے ہم داخلیا موک کہتے ہیں اس کے پاس جو ایک اور سائن ہے جو اس کا مہنی پل ہے جو گرٹن کے دیچے وہاں پہ سوزش ہوگی وہ بھی ایک نمائی قسم پہ ہوتی ہے پرومینٹ ہوتی ہے بازے ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا بھی علاج ہے مطلب اگر آپ ان کو سپیسیبک بیسیب ٹریفمنٹ کرتے رہیں تو اس سے یہ بہتر ہو جاتی ہے اس کے لئے مطلب بہتر ہے آپ لوگ جو اپنا کو ترکا ہوسپیٹل ہے وہاں جائیں ڈانٹر سے بسکس کریں اور اس کی مدودہ جو دوائیہ ہو جائیں اس کے پاس ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے لانگزوان مطلب جو ہے جی پیپروں کے کیوں یہ بھی کافی خطرناف قسم کے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح جانب کھائے گا چارے کے بعد وہ اس کے میدے میں جائے گی میدے میں جانے کے بعد جو اس کی میدے سے گزرنے کے بعد یہ اس کی مطلب انٹرس ٹائن میں جائے گا جو آتے ہوتی ہے انٹرس ٹائن کی جو وال ہیں ان سے پاس ہوگے یہ اس کی بلائٹ سپلائی میں خون میں جائے گا خون میں جانے کے بعد اس کے پیپروں میں جا کے ایفیکٹ کرے گا اس جو مطلب پیپروں کے کیڑے ہیں خوراک سے زیادہ اس کا جو ایفیکٹ کھاتا ہے وہ ایک گلتے ٹنٹیمی لیٹیف جس کو کہتے ہیں پانی کے پینے کی حضرت ہوتا ہے پرس گیا ایک جانور ہے اس نے ایک ایسے جو پانی والے طلاب سے پانی پیا ہے جو کافی عرصے سے وہاں رکا ہوا ہے اس پانی کو پینے کے بعد یہ اس کے میدے میں جائے گا اس کے طور پھر آگے جس طرح آپ کو ڈسکس کیا ہے یہ چلتا جائے گا اور جا کے اس نے مطلب اس کا پھپڑے ہیں جانور کے ان کو ایفیکٹ کر لیا حضرامات اس کی بھی کافی واضح قسم کی ہوتی ہیں ایک تو جانور کے جو اندرونی فارج کیا کر ایک جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے دوسر میں اس کے جو پھپڑے ہیں وہ پورے سوجی ہو جائے ان کی پارٹ ایک وال ہوتی ہے وہ سوجی ہوئی ہوگی پورے کے پورے مطلب لنگز کا سائے ڈبل ہو گیا ہوگا اور ایک زندہ جانور میں مطلب کا کیا علامات ہیں وہ یہ ہوں گی کہ اس کو سانس کا مسئلہ ہو جائے گا سانس کے بعد زیادہ تر جو کھانے کھاتے کا ہے جانور صحیح کمفرٹیبر فیل نہیں کرے گا ذہر ایک اندرونی مسئلہ ہے اور تکلیم مسئلوس کرنا ہے جب سانس کا مسئلہ ہوتا تو اس کے ساتھ اس کو کھانے کا مسئلہ فیل ہوگا تو کھانس ہی کر جائے جائے گا کھاتے کھاتے بھی چرائی کرتے ہوئے بھی کھانسی فیل کرتے ہیں اسی طرح پانی پی دے بھی کھانسی مسئلس کر سکتے ہیں تیسری فارس کی آرومین مطلب قسمہ جو ڈسکس کی جا سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں میدے کے اور انٹرسپائنل کے مطلب اسٹرامک اور انٹرسپائنل میدے اور آنکھوں کے کیلو یہ بھی سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ افیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کرائی تھی کر رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے پی رہا ہوتا ہے سارا پوجود کا ایک کسان اس میں بہت محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اپنا بذر صحیح حاصل نہیں کر رہا ہوتا ہے دودھ کی پیداوار صحیح نہیں دے رہا ہوتا تو ان میں یہ ہوتا ہے ایک دو ان کی جو دل ہے وہ بہت بے جانسی ہوتا ہے خردری ہو جاتا ہے جو بار ہوتے ہیں دل کے وہ بھی ٹھیک مطلب خردرے ہوتے ہیں ٹھیک نہیں جس طرح ہونے چاہئے وہ اس طرح کے نہیں ہوتے اس کے بعد دودھ کی پیداوار خیٹ نہیں ہوگی جتنا وہ چرائی قرارا ہوگا جتنی وہ خال مندہ آجا اس کو چارہ وغیرہ دے رہا ہوگا اس حساب سے وہ اس کو پروڈکشن نہیں دے رہا ہوگا جانسا تو فارمن اس کو دیکھ کے بھی تھوڑا بیپیس ہوگا کہ مطلب پروڈکشن انہیں کارڈنگ نہیں رسیب کر رہا ہوگا اور تیسرا جو شاب سے مین اور ٹرومینٹ سائن ہے اور وہ ہے ان میں مطلب جو اس کا وزن حاصل ہے بیٹ لوس ہوگا اور بیٹ کام ہوتا جائے گا اور وہ بطن پر مطلقہ چاہیے ایک مچور جانگلہ خوب کی مچورٹی پر نہیں پہنچے گا اور یہ آپ لوگ انہیں موسکی دیکھا ہوگا جن حضرات نے کٹے بچے یا بکرے مگر آپ پارے ہوئے ہیں تو وہ ان میں یہ مسئلہ زیادہ تر آ جاتا ہے تو ان میں مطلب وہ بیٹ گینٹ سائی نہیں کرتے پیٹ پور جاتا ہے کافی زیادہ جنت سائی نہیں ہوتی اور اس طرح کا مسائل ہوتی ہے ایک اور قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیزل وام مطلب ان کو کہتے ہیں نا کے کیلے نیزل وام زیادہ تر تو چھوٹے جانوں کرتے ہیں جن میں فارس کیا بکریوں ہو گئی ان میں کپسائن علامات کافی پرومیننٹ ہوتی ہیں باقی بڑے جانوروں میں ان کی مطلب زیادہ دار پیجے نہیں پائے جاتے ہیں با نسبت بکریوں میں بکریوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور بیڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے جانور کو مطلب سنیزن ہار وقت چھینکے مارتا رہتا ہے اس کے بعد الانجی اس کو فیل ہوتی ہے اس کے بعد الانجی کے بعد جانور دیمار بھی فیٹھ ہو گئی آپ کوئی سفارہ جانور کے پادر کو الانجی پان کے جس طورے کہتے ہیں تو سہر اس میں وہی ہوتا ہے چھینکے مارے گا اگر آپ اس کو کھو دو جو بھی صافتہ آگئے دیمار ہے کوئی چیز ہے اس پر اپنے سر مارے گا اس کے بعد اس کے اپنے نار کو وہاں سے سنیز کرے گا تو اس طرح کی اس میں علامات پائید آتی ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ میں ہم مزید خلطہ ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے ہم اپنے موشلی جو آپ کے مطلقہ ہاؤس پیٹرز ہیں جو بیٹرنری کے سینٹرز ہیں ان پہ جائیں وہاں سے بہتر ہے ڈاکٹرز سے ڈسکس کریں اور مطلقہ ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں سے ہر تین سے چار ماہ پارن اور ہائیڈیسن سپیسیوری قسم کے ملتی ہیں وہ لیں اور ان کو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کریں ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا موسیقی